ریاست میں آئندہ تین یوم میں مزید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ تلنگانہ کے بیشتر ازلا میں مونسون کی آمد کے اثرات دیکھے جانے لگے ہیں جس کی وجہ سے ریاست پھر میں موصلہ دھار بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور آئندہ تین یوم میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے ازلا نارائن پیٹ سنگا وقارابات محبوب نگر ناغر کنل ونپرتی گڑوال میرچل اور ملکہ ہیدرباد رنگارڈی کھمم نلگنڈا ریڈی جگر اور دیگر ازلا میں بارش سے کئی مقامت پر برقی منقطع ہو گئی اور کئی ازلا میں گھن گرج اور چمک کے ساتھ بارش کے سبب نشیبی لاحوں میں پانی جمع ہونے کی شکایت ہے شہر کے نواہی لاحوں میں رات دیر گئے بارش سے درجہ حرارت میں گراوٹ پکاٹ کی گئی ہے مسلسل بارش کے بعد حکومت کی جانب سے زلا کلیکٹرز کو دھان کے گوداموں کو محفوظ بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کسانوں کی پیداوار کو نخصان سے بچانے اخدامات کیے جائے جن کسانوں نے گوداموں میں دھان کو محفوظ کیا ہوا ہے وہ اپنی پیداوار کے متعلق متفکر ہے اور زلا انتظامیہ اور محکمہ زیرات سے خواہش کی جا رہی ہے کہ وہ ان کی پیداوار کو بچایا جائے گزشتہ یوم بارش کے سبب یادہ دری مندیر میں پانی داخل ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق جلا محبوب نگر میں کافی زیادہ بارش ہوئی مجلس بلدیا عظیم تر ہیدراباد کے حدود میں کئی محامد پر موصلہ دھار بارش ہوئی کاکتیا گچی باولی مادھوپور چندہ نگر خواجہ گوڑا ہلس دیگر علاقوں میں پچاس میلی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی جبکہ اے ایسے راؤ نگر ملکہ جگری دیگر نوہی علاقوں میرچل میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی شہری حدود میں چند علاقوں میں ہلکی و تیز بارش ہوئی آئندہ تین یوم میں ریاست کے علاوہ شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کی چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی کی گئی آئندہ 72 گھنٹوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے موسیقی